نمسکر اس میں تصویرِ حریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک نب ویوائی جوڑا جو کرنال کوٹ میں آتا تھا اور کس طرح سے وہاں سے مہیلہ کے پتی کو کس طرح سے جو ہے گرفتار کر کر جو ہے سفی ایئے کی ٹیم لے جاتی ہے اور مہیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے روتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور ایس پی آفیس میں پہنچی ہے ایس پی کیمپ آفیس میں پہنچی ہے آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس ادھکاریوں کو جو ہے مہیلہ فون کرتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہریانہ کے کرنال کا یہ معاملہ تھا جہاں پر ببلی اجنسلی سے جڑے معاملے میں جو ہے جو ان کے پتی تھے وہ تقریباً کئی مینوں سے فرار چل رہے تھے جس طرح سے پولیس کا کہنا ہے اور ان کا نام بھی جو ہے کرنال کوٹ میں پہنچتی ہیں ان کے بعد جو ہے اس کو گرفتار کر کے پولیس لے گئی ہے پیرے آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی آفیس کی جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ کرنال کے کوٹ پریشر میں ایڈوکیٹ سیمبرز میں ہڈ کم مچ جاتا ہے ایک نب ویوائیس جوڑا جو ہے ایک مہیلہ ایڈوکیٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ تب ہی سی آئیے کی ٹیمیں آتی ہیں اور ایک ان کے پتی کو جو ہے گرفتار کر کے لے جاتی ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ معاملہ کیا ہے کرنال کے ببلی اجنسلی اور جنجاری گاؤں میں جو گولیاں چلی تھی اس معاملے سے جڑے ہوا ان کے پتی کا نام آیا تھا جن کا نام پروین ہے جو ڈانڈ کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں اور جو مہیلہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایس پی کی کوٹی پر آپ پہنچے ہیں کیوں آخر کا جہاں پہنچے ہیں اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے میں نے ایک سال پہلے لوف میریج کری تھی چودہ مہینے پہلے اس کے تین مہینے بعد میرے پتی کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ درج ہو جاتا ہے جس کی خبر ہے مجھے دو مہینے اب دو مہینے پہلے چلتی ہے تب سے ہم دردر کی مطلب کوٹ میں چکر کاٹ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں آج میں نے کرنال ایس پی کو اس کی شکایت دی کہ سر آپ کے ایریے میں میرے پتی کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا ہے آپ اس کی نسبق جانچ کیجئے انہوں نے مجھے آسواشن دیتے ہوئے کہا کہ میں ایکچلی انہوں نے کہا کہ میں خود آپ کے پتی کی جانچ تفتیش کروا ہوں گا وہاں خود میں موجود ہوں گا لیکن اس سے پہلے میرے پتی کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے تو یہاں آپ ایس پی کی کوٹی پیار آئے ہیں آپ نے فون پر دیکاریوں سے باتشت کی ہے میری ایس پی سر سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے ڈی ایس پی سر کا کونٹیکٹ دیا ہے میں پورے پرشاشن سے ایس پی ڈی ایس پی نہیں میں پورے پرشاشن سے میں پوچھنے جاتی ہوں میں اکیلی عورت نہ میرے پاس رہنے کو جگہ ہے نہ میرے پاس کھانے کو کھانا ہے نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں اب رات کو جاؤں کہاں کون میری جمعیداری اٹھائے گا تو آپ نے بتایا کہ جو ویدھائک ہیں ان کا نام بھی بتایا ہے ویدھائک حالانکہ آپ کے پریوار سے ہی آتے ہیں کیا نام ہے ان ویدھائک اور کہاں کے رہنے والے ہیں میں بیسکلی میرا گام جو ہے وہ گام کیوڑک جھیلا کیتھل ہے اور میرے پریوار کے ساتھ جو کیتھل ایم ایل اے ابھی کرنٹ لیلا رام گجر ہے اس کے اچھے لنک ہے ان کے اپس میں سمبند ہے اور کہیں نہ کہیں جو لیلا رام گجر ہے وہ پولیس کے اوپر پریشاشن کے اوپر ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی پیسے دے کے بینا پیسے دے کے ایڈونٹ نو وہ پریشر بنا رہے ہیں بیس بندے کو آریسٹ کرو اس کے اوپر جھوٹے مکد میں ایک نہیں اب پڑچلا دو دو نہیں اب پڑچلا تین مکد میں درج ہو چکے ہیں آپ کیا رہی تھی کہ دھمکی بھی ملیے کس نے دیا دھمکی آپ میرے پریوار پکش کے لوگ میرے فادر میرے چاچا میرے تاؤ آسپڑوس کے لوگ اور جتنے بھی ریلیٹی میں وہ جاتے ہیں پنچائت لے کے تو جب آپ نے پولیس پروٹیکشن نہیں مانگی میں پولیس پروٹیکشن کیسے مانگو پولیس جھوٹے مکد میں دائر کر کے ہمیں ڈھونڈ رہی ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں اب کیا کریں گے آپ ایس پی اوفیسی بیٹھے رہیں گے ایس پی ریزیڈنس بیٹھے رہیں گے ایس پی سر سے کونٹیکٹ کروں گی یہاں آئیں گے نہ آئیں گے مجھے نہیں بتا میں یہاں سے ہلنے والی نہیں ہوں ایس پی ریزیڈنس ہی بیٹھے رہیں گے تب تک جی بالکل تو یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے ایس پی ریزیڈنس کی جہاں پر ہمیں کو بتانا چاہیں گے جو مہیلہ ہے وہ ایس پی ریزیڈنس پر ہی موجود ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں شاید مہیلہ پولیس کو بھی بلائے جائے گا ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ 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 ضرور شرکی جگہ اور جڑے دیکھے گا ہمارے ساتھ جت سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مال روڈ پر ایس پی ریزیڈنس ہے ایس پی ریزیڈنس ہے وہاں پر جو ہے اس سمیں وہ مہیلہ پہنچی ہوئی ہے اپنے آپ میں جو ہے کافی حیران کر دینے والا معاملہ جرور ہے لیکن پولیس کا کہنا ہی یہ ہے کہ جو ان کے پتی ہیں وہ کافی سمیں سے فرار چل رہے تھے ہتیا کے پریاس میں جو ہے ان کا نام جو ہے سامنے آیا تھا ببلی اجنثلی اور جنجاری گاؤں کا جو معاملہ تھا اس میں جو ہے گولیاں چلانے میں یہ ہے ان میں مقبری کرنے میں کسی چیز میں نام سامنے آیا تھا علیکہ پولیس اس معاملے میں چب تک سامنے آ کر نہیں کہتی تو تب تک کچھ نہیں کہا جا ستا لیکن اتنا جرور ہے کہ ہتیا کے پریاس میں جو ہے ان کا نام سامنے آیا تھا ببلی اجنثلی سے جوڑے ہوا معاملہ بتایا جا رہا ہے اور جو جنجاری گاؤں میں گولیاں چلی تھی اسی معاملے سے جو ہے پروین جو ڈانڈ کے رہنے والے ہیں وہ جو ہے یہاں کے بتایا جا رہے ہیں تو جڑے رہی گا ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیر کیجئے گا میں ابھی ایس پی سر کے پاس ہوں انہوں نے مجھے ڈی ایس پی سر کے کونٹیکٹ دیا لیکن ڈی ایس پی سر سے میرا کوئی کونٹیکٹ ہو نہیں پا رہا ہے میں بھیجتی ہوں آپ کو بھئیہ پیرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ ہے وہ ایس پی آفیس پہنچی ہوئی ہے اور اس سامنے جو ایس ایچوں ہیں تھانہ سیویلین کے وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو مہیلہ ہے ان کے پتی کو سی ای اے دوارہ گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ سی اے دوارہ بتایا گیا تھا کہ تین سو سات یعنی کی ہتیا کے پریاس میں ہتیا کے پریاس میں جو ہے اور اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو شیئر جرور کریں تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتی ہیں جو مہیلہ ہے وہ اس سمیں ایس پی آفیس کے باہر بیٹھی ہے اور ان کے پتی کو جو ہے گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایس پی ہے وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ کے پریوار کے لوگ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں کیا کچھ پورا ماملہ ہے ہم انہوں سے جانا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے ایس پی سار کو کہنا چاہوں گے ایس پی سار یہاں آئے میڈیا کے سامنے جو بات ہو وہ یہی ہو کیا پورا ماملہ تھا جو آپ آج یہاں پر پہنچے ہیں میرے پتی کے اوپر جھوٹے موقت میں درج کرائے جاتے ہیں اس سے پہلے تین مہینے پہلے میں نے لاؤ میریج کری تھی تب سے ہم گھر نہیں گئے اپنے ہم ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں جھوٹے موقتموں کی خبر ہمیں ابھی دو مہینے پہلے پتہ چلتی ہے اسی اسی کو لے کر آج میں ایس پی سار سے صبح ملیج دی میں نے ریٹن میں ان کا اپلیکیشن دی اپنا موبائل میں ایس پی سار سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ باہر آئے میڈیا کے سامنے بات کریں جو بھی بات کرنی ہے آپ نے کوٹ میں خود کہا کہ آپ جو ہے فراد چل رہے تھے اور خود سرنڈر کرنے آئے تھے تو کئی نہ کہیں لگتا تھا آپ کے پتے اس میں شامل تھے یا کئی نہ کئی معاملہ درج ہوا تھا ہم سرنڈر کرنے نہیں آئے تھے ہم نسبقش جانچ مطلب نسبقش جانچ مانگے تو ہم آج ایس پی سب صاحب سے ملے تھے اس سے پہلے ہمیں پولیس دوارہ گھیر لیا جاتا ہے یہ دوارہ ہمیں واش روم تک نہیں جانے دیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس لاسٹ اوپشن بستا ہے کہ ہم آج مجسٹریٹ کو سرنڈر کر دے اس کا بھی ٹائم نکال دیا جاتا ہے پانچ بجے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ٹائم پولیس والوں نے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کہ ہمارا نکال دیا اب وہ اس کو میرے ہزبینڈ کو آرریسٹ کر کے لے گئے ہیں سرنڈر کرنے آئے تھے تو کوئی ایلیگیشن تھا اس کے چلتے آپ سرنڈر کرنے آئے ہیں ایلیگیشن جھوٹے بلکل جھوٹے ایلیگیشن آپ میں ایس پی سر کو اپنا موبائل نمبر دینے آئی تھی یہ میرا موبائل ہے یہ میرا موبائل میرے ہزبینڈ کو موبائل ہے یہ ان کا نمبر ہے اس میں سیم ہے ڈیٹیل آپ نکلوائیے کوئل ہسٹری نکلوائیے میرے پتی کس سے بات کرتا تھا اس دن میرے پتی کی لوکیشن کا ہے جہاں ہم تھے وہاں بقاعدہ گلی میں کیمرا لگا ہوا ہے آپ کیمرے کی ریکورڈنگ نکلوائیے میرا پتی وہیں تھا کیمرے میں مطلب گلی میں گیا وہ گھر کے اندر باہر اس دن لیکن کوئی جانچ ہو ہی نہیں اس سے پہلے میرے پتی کو آریسٹ کرتی کس بیس پہ اگر میرے پتی کا ریمانڈ ہوا آج کس بیس پہ ایسے کسی سڑک پہ سے کسی آدمی کو اٹھائیں گے جیٹ دوش کو چلو تمہارا داروپی کے ہم رات کو پولیس وہ کرتی ہے ریمانڈ لیتی ہے کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کا پرشائشن کہاں کا نیا ہے تو تصحیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ پولیس کی جو ٹیم میں ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہے ماملہ کیا کچھ ہے تو پولیس انویسٹیگیشن کرے گی لیکن کہیں نہ کہیں ماملہ جس طرح سے پولیس نے بتایا کہ ان کے جو پتی ہیں ان کا حتیہ کے پریاس میں ماملہ نام آیا ہوا تھا اور کافی مہینوں سے جو ہے وہ فرار چل رہے تھے لیکن جیسے ہی آج وہ کورنال کوٹ میں پہنچتے ہیں جانکاری ملتی ہے کہ انہوں نے سرنڈر کرنا ہے جس کے بعد جو ہے سی اے ای کی ٹیم میں وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور ان کو جو ہے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل رہی کہ جڑے رہی گا اس قبر کو جاڑا سے جاڑا جرور شیئر کیجئے گا ڈی ایس پی صرف یہاں آئے نہیں ہے میرا ڈی ایس پی صرف کے ساتھ میرا ڈیریکٹر بھی کوئی کونٹیکٹ ہوا نہیں ہے بار بار سپون میں بار بار مطلب میں نے پتہ نہیں کتنی بار ان کے پاس پون کر رہی ہے ان کا فون بیزی آ رہا ہے میں ملتے ہیں اندر فٹ بھی آ جا رہا ہے یہ تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ادھکاریوں کو فون کرتے ہوئی نیجر آ رہی ہے مہیلہ ایس پی آفیس کے باہر بیٹھی ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا لو میریج مہیلہ نے کی تھی اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو پروین ہیں ان کے پتی ہیں ڈانڈ کے رہنے والے ہیں اور ایک معاملے میں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے تھے تھوڑے دیر پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کس طرح سے ایک معیلہ کے پتی کو سی آئی اے دوارہ گرفتار کیا جاتا ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہتیا کے پریاس میں اس کے پتی ہے وہ کافی سمیں سے فرار چل رہے تھے لیکن جو یہ معیلہ ہے وہ اس سمیں ایس پی آفیس کے باہر ہی بیٹھ چکی ہے ایس پی ریزیڈنس کے باہر ہی بیٹھ چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ چب تک میری سنوائی نہیں ہوتی وہ یہاں سے نہیں اٹھے گی اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پی ریزیڈنس کے بارہ موجود ہے جو مہیلہ ایڈوکیٹ ہے ان سے بھی جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کوٹ سے ہم نے ابھی تھوڑے در پہلے خبر دکھائی تھی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کے پتی کسوروار ہیں اتیا کے پریاس کا معاملہ درج ہے تو کہیں گے گرفتاری تو بنتی ہے سر کسوروار ہے یا نہیں ہے اسی کے جانچ کرانے کے لیے تو آج ایس پی ساپ سے ملے تھے کرنا جو چاہیے تھا صرف وہ نہیں کیا ہم خود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو سرینڈر کروا دیتے ہیں ہم نے صوبہ ایس پی ساپ کو یہ کہا تھا کہ آپ صرف لوکیشن اور موکے پر جا کر پولیس کو بھیج کر ایک بار تفتیش کروا لی جی صرف اتنا ہی تو میٹر تھا اس کے علاوہ کوئی میٹر نہیں تھا اچانک سے جس طریقے سے اس کو اٹھایا گیا زیادہ عمر ہے نہیں بچے کی اور اس لڑکی کا تو ابھی دو دن پہلے ہی ابوشن بھی ہوا ہے اس کی اتنی کپیسٹی ہے بھی نہیں کہ وہ اتنی دیرے کھڑی رہے پائے تو کہیں نہ کہیں مطلب تھوڑا سا ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی زیادہ لیگل چلے گئے مجھے ایسا لگتا ہے تو مہیلہ کا کہنا ہے وہ ایس پی آفیس ہی بھی بیٹھے رہے گی چب تک اس کی سنوائی نہیں ہوتی حالانکہ ایس پی ساب آ چکے ہیں ایس پی ساب انہوں کو اندر بلا رہے ہیں لیکن پھر کیوں مہیلہ اندر نہیں جا رہے ہیں سر میں اس سے بات کرتی ہوں ہم اسے بھی ہمیں اس چیز کا بھی ایس پی ساب بلا رہے ہیں تو اندر جانا چاہیے ہم بات کرتے ہیں میں ابھی بھیجتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پی موقع پر پہنچ چکے ہیں ریزیڈنس پر پہنچ چکے ہیں لیکن چب بلایا جا رہا ہے تو اندر ضرور جانا چاہیے ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ میں مہیلہ یہاں پر پہنچی ہے پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور مہیلہ روتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم کو بتانا چاہیں گے کہ ایک لاکھ روپے کا انعام بھی اس کے پتی پر تھا لیکن کیا کچھ پورا معاملہ ہے اس بارے میں ہم جانا چاہیں گے پولیس کے عدیقاریوں سے بھی لیکن اس سمیں آپ جو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کس طرح سے ہتیا کے پریاس میں وانٹڈ تھا جو پولیس جوارہ بتایا جا رہا ہے ہتیا کے پریاس میں اور ایک لاکھ روپے کا انعام بھی تھا اور کافی سمیں سے جو ہے افرار چل رہے تھے لیکن آج جانکار یہ ملی ہے کہ یہ کوٹ میں سرنڈر کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس سے پہلے پولیس نے گرستار کیا جس کے بعد جو ہے ان کی پتنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس سمیں ایس پی ریجننس میں پہنچی ہے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور مہیلا روتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہرال کیا کچھ پورا معاملہ ہے اس معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین جرور ہونے چاہیے یہی جو ہے مہیلا کی وکیل بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس سمیں جو مہیلا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پی ریجننس میں پہنچ چکی ہے اور اس سمیں جو ایس پی ہیں وہ اندر پہنچ چکے ہیں ان سے جو ہے اب اس سمیں ملوایا جائے گا یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے اس خبر کو جرور شیئر کے جگہ میم آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پتی کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے ایک لاکھ روپے کا انام بھی ہے ان کے اوپر مجھے دو مہینے پہلے پتا ایک لاکھ روپے کا انام تو انہوں نے آج ہی رکھا ہے اور یہ صرف ہمیں سی آئی ہے کہ موسے ہی سننے میں آیا کہیں اس کی کوئی نیوز نہیں ہے کوئی ہمیں پتا ہی نہیں ہمیں دو مہینے پہلے پتا چلتا آپ کے پتی کیوں پر جھوٹے موقع میں دو مہینے سے پھر کیوں آپ فرار ہو رہے تھے تب کیوں نہیں سرندر کیا دو مہینے سے ہم ایک دم کہاں سے آئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوٹ میں دھکے گھا رہے ہیں آپ کوٹ کی سی سی ٹی وی کیمراز دیکھ لیا ہم روز چک کر کٹ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ دیکھیں اگر لگ رہا ہے اگر آپ قانون کا اگر ساتھ دینا چاہتے تو دو مہینے پہلے بھی سرندر کیا جا سکتا تھا لیکن اتنا لمبا سمیں ہو گیا سرندر نہیں کیا چاہب آپ کو پتا ہے سرم آج مہینے آئے تھے آج ہم نسبقش جان چھے سرندر کرے کیوں گلتی کیا ہے ہماری اب سڑک پہ کوئی نردوش آدمی اس کو آپ پکڑ لیں گے اسے جھوٹا نام اس کا لکھ کے کسی مقدمے میں تو اگر کچھ ثبوت ہوتے ہیں پولیس کے پاس تو آپ چاہیں گے کہ تب تو اس طرح کا کوئی ایسیو نہیں ہونا چاہیے ثبوت وہ جھوٹا دکھا رہے ہیں ثبوت ایسے بیک کیمرے کوئی آدمی کھڑا ہے اس کا پیچھے کا دکھ رہا ہے اب کون پتا وہ کون کیا پتا وہ ایس پی سر ہو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کون ہے موبائل کی لوکیشن بھی ٹریس ہوگی آپ آئے ہوئے ہیں آپ ایس پی جو ہے کرنال آئے ہوئے ہیں ایک بار مل تو لیجی آپ اپنی بات تو رکھی سر آپ بھی آئیں گے بھی آئیں نہیں ہوں آپ جو بلا رہے ہیں آپ کو اندر آپ جا سکتے ہیں ملنے سکتے ہیں ایس پی سر آگے ہیں جی ایس پی تو ایک بار آپ جائیے پولیس کے عدکاری ایک بار آپ کو ملوائیں گے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ ہے وہ اس سمیں ایس پی ریزیڈنس کے باہر ہی موجود ہے اور نشیط طور پر حالانکہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پولیس جو اس معاملے میں پوری گہنتہ سے چانمین کرتی ہوئی کافی سمیں سے نظر آ رہی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ پولیس ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب مہیلہ کو جو ہے ملوانے کے لیے ایس پی ریزیڈنس میں لے جایا گیا ہے اس لئے ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی جڑے رہے گا اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شرکی جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس پی سے جو ہے مل کر مہیلہ واپس پہنچی ہم سے جانا چاہیں گے میں ہم کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایس پی سے کیا کچھ بات چیت ہوئی آپ کی کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں سر نے بولا ہے ابھی جانچ چلے گی پولیس کو اس کے پولیس کے ذریعے سے آپ کام کر لے دیجئے جانچ ہوگی اگر وہ نردوش نمسکار ان کو بیور مجھے ہی نہیں لگ رہے گی وہ اس کو نردوش قرار ہے مطلب دوشی ہی قرار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جانچ ہوگی پولیس کی جو کروائی ہے وہ ایسے ہی ہوگی ایس پی سے مل کر جو ہے مہیلہ بہار آ چکے نمسکار اس میں تصویرِ حریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک نب ویوائی جوڑا جو کرنال کوٹ میں آتا تھا اور کس طرح سے وہاں سے مہیلہ کے پتی کو کس طرح سے جو ہے گرفتار کر کر جو ہے سیئے کی ٹیم لے جاتی ہے اور مہیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے روتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایس پی آفیس میں پہنچی ہے ایس پی کیمپ آفیس میں پہنچی ہے کرنال کے مال روڈ پر سیت ایس پی ریزیڈنس کے سامنے پہنچی ہے مہیلہ پولیس کے ادھکاریوں کو فون کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا کچھ پورا ماملہ ہے ہم آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس ادھکاریوں کو مہیلہ فون کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہریانہ کے کرنال کا یہ ماملہ تھا جہاں پر ببلی اجنسلی سے جڑے ماملے میں جو ان کے پتی تھے وہ تقریباً کئی مینوں سے فرار چل رہے تھے جس طرح سے پولیس کا کہنا ہے اور ان کا نام بھی اس ماملے میں آیا تھا اور جیسے ہی جو آج کرنال کوٹ میں پہنچتی ہیں ان کے بعد اس کو گرفتار کر کے پولیس لے گئی ہے پیرے آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی آفیس کی جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی کہ کرنال کے کوٹ پریسر میں ایڈوکیٹ سیمبرز میں ہڑکم مچ جاتا ہے ایک نب ویبھائیت جوڑا جو ہے ایک مہیلہ ایڈوکیٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ تب ہی سی آئیے کی ٹیمیں آتی ہیں اور ایک ان کے پتی کو جو ہے گرفتار کر کے لے جاتی ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کی معاملہ کیا ہے کرنال کے ببلی اجنطلی اور جنجاری گاؤں میں جو گولیاں چلی تھی اس معاملے سے جڑے ہوا ان کے پتی کا نام آیا تھا جن کا نام پروین ہے جو ڈانڈ کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں اور جو مہیلہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایس پی کی کوٹی پر آپ پہنچے ہیں کیوں آخر کا جہاں پہنچے ہیں اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے میں نے ایک سال پہلے چودہ مہینے پہلے اس کے تین مہینے بعد میرے پتی کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ درج ہو جاتا ہے جس کی خبر ہے مجھے دو مہینے پہلے چلتی ہے تب سے ہم دردر کی مطلب کوٹ میں چکر کاٹ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں آج میں نے کرنال ایس پی کو اس کی شکایت دی کہ سر آپ کے ایریے میں میرے پتی کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا ہے آپ اس کی نصبہ جانچ کیجئے انہوں نے مجھے آسواشن دیتے ہوئے کہا کی میں ایکچلی انہوں نے کہا کہ میں خود آپ کے پتی کی جانچ تفتیش کروا ہوں گا وہاں خود میں موجود ہوں گا لیکن اس سے پہلے میرے پتی کو اوریسٹ کر لیا جاتا ہے میں پرشاشن آپ اس کی کوٹی پیار آئے ہیں آپ نے فون پر دیکاریوں سے باتشت کی ہے میری ایس پی سر سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے ڈی ایس پی سر کا کونٹیکٹ دیا ہے میں پورے پرشاشن سے میرے پاس کھانے کو کھانا ہے نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں برات کو جاؤں کہاں کون میری جمعیداری اٹھائے گا تو آپ نے بتایا کہ جو ویدھائک ہے ان کا نام بھی بتایا ویدھائک حالانکہ آپ کے پریوار سے ہی آتے ہیں اسی کیا نام ہے ویدھائک اور کہاں کے رہنے والے ہیں میں میں بیسیکلی میرا گام جو ہے وہ گام کیوڑک جھیلا کیتھل ہے اور میرے پریوار کے ساتھ جو کیتھل ملے ابھی کرنٹ لیلا رام گجر ہے اس کے اچھے لنکھ ہے ان کے آپس میں سنبند ہے اور کہیں نہ گئی جو لیلا رام گجر ہے وہ پولیس کے اوپر پرشاشن کے اوپر ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی پیسے دے کے بینا پیسے دے کے آئی ڈونٹ نو وہ پریشر بنا رہے ہیں بیس بندے کو آریسٹ کرو اس کے اوپر جھوٹے موقت میں ایک نہیں اب پڑا چلا دو دو نہیں پڑا چلا تین موقت میں درج ہو چکے میرے پریوار پکش کے لوگ میرے فادر میرے چاچا میرے تاؤ آس پڑوس کے لوگ اور جتنے بھی ریلیٹی میں وہ جاتے ہیں پنچائت لے کے تو جب آپ نے پولیس پروٹیکشن نہیں مانگی میں پولیس پروٹیکشن کیسے مانگو پولیس جھوٹے موقت میں دائر کر کے ہمیں ڈھونڈ رہی ہے میں جاؤ تو جاؤ کہ اب کیا کریں گے آپ ایس پی آفیس ہی بیٹھے رہیں گے کیا کریں گے اب میں آئی تھی اس پی ریزی لیکن انہوں نے مجھے ڈیس پی ریزی گاؤں میں بھیجتی ہوں آپ کو بھی ریزی سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ ہے وہ ایس پی آفیس پہنچی ہوئی ہے اور اس سمیں جو ایس ایچ ہیں تھانا سیوی لین کے وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور یہ لائیو تصویر ہے کہ کس طرح سے مہیلہ ہے ان کے پتی کو سی ای اے دوارہ گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ سی ای اے دوارہ بتایا گیا تھا کہ تین سو ساتھ یعنی ہتیا کے پریاس میں جو ہے اور اس کو جرور شیئر کیجئے یہ لائیو تصویر دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ کے پریوار کے لوگ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں کیا کچھ پورا معاملہ ہے ہم سے جانا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے سب آ گئے کیا کہیں گے سب سر یہاں آئے میڈیا کے سامنے جو بات ہو وہ یہ ہوں میرے پتی کے اوپر جھوٹے موقع درج کرائے جاتے ہیں اس سے پہلے تین مہینے پہلے میں لیو میریج کری تھی تب سے ہم گھر سب ملی تھی میں اپنے موبائل میں سب سب درخواس کرتی ہوں کہ وہ باہر آئے میڈیا کے سامنے بات کرنی ہے تو خود سرنڈر کرنے آئے تھے تو کہیں کہیں پتی اس میں شامل تھے یا کہیں نہ کئی ماملہ درج ہو آئے سرنڈر کرنے نہیں آئے تھے ہم نسب جانچ مانگ ہی تو ہم آج سب صاحب سے ملے تھے اس سے پہلے ہمیں پولیس دوارہ گھیر لیا جاتا ہے پھر ہم آج میجسٹریٹ کو سرنڈر کر دے اس کا بھی ٹائم نکال دیا جاتا ہے پانچ بجے کا ٹائم ہوتا ہے سرنڈر کرنے آئے جو کوئی اللیگیشن تھا بلکل اللیگیشن میں سپ سر کو موبائل نمبر دینے آئی تھی یہ میرا موبائل ہے میرے ہزبینڈ کو موبائل ہے اس میں سیم ہے ڈیٹیل آپ نکل آئیے میرے پتی کس سے بات کرتا تھا اس دن میرے پتی کی ریکوڑڈنگ نکل وائیے میرا پتی وہی تھا کیمرے میں گلی میں گیا وہ گھر کے اندر باہر اس دن لیکن کوئی جانچ ہو ہی نہیں رہی اس سے پہلے میرے پتی کو آگر میرے پتی ریمانڈ ہوا آج کس بیس پہ ایسے سڑک پہ سے کسی آدمی کو اٹھائیں گے دوش چلو تمہارا دار روپی کے ہم رات کو پولیس کرتی ہے کہ کہ پولیس کی موقع پر پہنچ چکی ہے ماملہ کیا کچھ ہے تو پولیس انویسٹیگیشن کرے گی لیکن کہیں نہ کہیں ماملہ جس طرح سے پولیس نے بتایا کہ ان کے جو پتی ہیں ان کا حتیہ کے پریاس میں معاملہ نام آیا ہوا تھا اور کافی مہینوں سے فرار چل رہے تھے لیکن جیسے ہی آج کو جانکاری ملتی ہے کہ انہوں نے سرنڈر کرنا ہے جس کے بعد سی ایی کی ٹیم میں وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی جڑے یہاں آئے میرا ڈی ایس پی سب کے ساتھ میرا ڈیریکٹ ابھی کوئی کونٹیکٹ ہوا نہیں بار 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 میں نے بتا نہیں کتنی بار ان کے پاس فون کر رہے ہیں مہین تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے عدیقاریوں کو فون کرتے ہو نیجر آ رہی ہے یہ تصویریں مہاملہ درج ہے تو کسوروار ہے یا نہیں ہے اسی کے جانچ کرانے کے لئے تو آج ایس پی ساب سے ملے تھے کرنا جو چاہیے تھا نا صرف وہ نہیں کیا ہم خود یہ کہ رہے تھے کہ ہم اس کو سرنڈر کروا دیتے نہیں ہوتی ہے سب آ چکے ہیں سب ان کو اندر بلا رہے ہیں لیکن کیوں مہیلہ اندر نہیں جا رہے سر میں اس سے بات کرتی روتی ہوئی نظر آ بتانا چاہیں کہ ایک لاکھ روپے انعام بھی اس ریجنس میں پہنچ ہے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ ہوئی اور مہیلہ روتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ماملے کی پوری گھہنت سے چھانبین جرور ہونے ایک لاکھ روپے کے نام تنہوں نے آج ہی رکھ ہے اور یہ صرف ہمیں سی آئی ہے کہ موسی ہی سننے میں آیا کہ کوئی نیوز نہیں ہے کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں دو مہینے پہلے پتہ چھل دا مہینے سے پھر کیوں آ فرار ہو رہے تب کیوں نہیں سرنڈر کیا ہم کوشش کر رہے ہم کوٹ میں دھککے کھا رہے ہم روز چکر کٹ رہے یہاں پر لگ رہا ہے اگر آپ قانون کا ساتھ دینا چاہتے سرنڈر کیا جا سکتا تھا لیکن اتنا لمبا سمئے ہو گیا سرنڈر نہیں کیا سرنڈر کرے ہم سرنڈر پہ نردوش آدمی ہے اگر کچھ ثبوت ہوتے ہیں پولیس کے ہوگی نا ایک سال لوگ موبیل کی لوگیشن نے ٹریس ہو رہی ہماری کرنٹ لوگیشن ٹریس کر لیکن جو چاہتے وہ نہیں کر رہی پولیس کس کام مجھے یہ نہیں پتا آئے ہوئے آپ اپنی بات رکھیں سر بھائیں بھائیں سر بھائیں آپ جا سکتے ملنی سکتے موجود پکام گدرے بھی جانچ ہوگی اگر وہ نردوش قرار مجھے نردوش قرار مطلب دوش ہی قرار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پر اس کی جانچ ہوگی پولیس کی جو کروائی ہے وہ ایسے ہی ہوگی ایس پیسی ملکر جو ہے مہیلہ بہار آج مہیلہ